بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا چپٹر اور آج کا لیکچر بہت زیادہ امپورٹن اور انٹرسٹنگ ہے اس کا نام ہے ریموول آف مویسٹر جب بھی آپ نے فوڈ کو پریزورف کرنا ہوتا ہے اس کی شلف لائف انکریز کرنی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک امپورٹن فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا مویسٹر ریموو کر دیا جائے کیونکہ جب بھی اس کا مویسٹر آپ ریموو کر دیں گے تو وہاں پر کیمیکل اور بائیو کیمیکل رییکشن نہیں ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر مائیکرو آرگنیزم بھی اپنی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکیں گے وہاں پر ان کی گروت نہیں ہو سکے گی تو مویسٹر کسی بھی فوڈ پروڈکٹ میں سے ریموو کرنے سے ہمیں دو بیسک بینفیٹس ہو رہے ہیں نمبر ون وہاں کے جو کیمیکل اور بائیو کیمیکل رییکشن سے وہ سٹاپ ہو رہے ہیں نمبر ٹو جو مائیکرو بیل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں ان دونوں چیزوں کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری جو فوڈ ہے اس کی شیلپ لائف بڑھ جاتی ہے اب یہاں پر بات ہی آتی ہے کہ ہم نے مویسٹر کو کس طریقے سے ریموو کرنا ہے سب سے کومن جو اس کا میتھرڈ ہے سب سے کومن میتھرڈ دیٹس سن ڈرائنگ کہ آپ اپنی فوڈ پروڈکٹ کو سورج کے نیچے سوکھنے کے لیے رکھتو اس میں سے مویسٹر جو ہوگا وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا باہر نکل جائے گا اور آپ کی جو فوڈ پروڈکٹ ہوگی وہ ڈرائی ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں مویسٹر کو ریموو کرنے کی فوڈ پروڈکٹ میں سے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ پڑھ لیں کہ what is the role of water in food فوڈ کا کردار کیا ہوتا ہے water کا کردار کیا ہوتا ہے فوڈ کے اندر number one serve as a solvent یہ ایک اچھے solvent کے طور پر آپ کو پتا ہوگا ہم water کو universal solvent بھی کہتے ہیں number two participate in chemical and biochemical reactions as principal reacted in processes involving hydrolysis یہ different chemical اور biochemical reactions میں ایک principal reactant کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ اس کا بہت بڑا ایک benefit ہے next جو water ہوتا ہے یہ ایک product بھی ہو سکتا ہے chemical reactions کا جس کے اندر ہم condensation بغیرہ کو include کر لیتے ہیں next جو water ہوتا ہے یہ ایک modifier کے طور پر use ہوتا ہے کیونکہ یہ different substances کی catalytic activity ہوتی ہے catalyze کرنے کی activity ہوتی ہے اس کو modify کر دیتا ہے پھر جب ہم آگے move کرتے ہیں next heading کے طرح ہمیں پتا لگتا ہے کہ water different forms کے اندر food products میں پایا جاتا ہے اس کی basic five different forms ہوتی ہیں جو foods میں ہوتی ہیں number one as a free water for example in tomato juice tomato juice کے اندر جو water ہوتا ہے وہ free water پڑا ہوتا ہے یعنی کہ وہ different reactions کے لیے easily available ہوتا ہے number two droplets of emulsified water for example in butter یہ emulsified جو water کی فارم میں ہوتا ہے droplets کی فارم میں ہوتا ہے number three water tied in collidal gels جو gels کے اندر water collidal form collidal gels میں پڑا ہوتا ہے for example jams کے اندر اور jellies کے اندر number four a thin layer of absorbed water کہ ایک thin layer ہوتی ہے absorbed water for example powdered milk ہم نے جس milk کو powder form میں convert کر لیا ہوتا ہے and number five chemically bound water of hydration for example in sugar سب سے زیادہ جیسے آپ لوگوں کے پہلے بھی آپ لوگوں نے میٹرک FAC level پہ پڑا ہوگا کہ جو chemically bound water ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ strong bound بنا کے رکھتا ہے as compared to other free waters chemically bound water کو remove کرنا food product میں سے drying کے دوران بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے جبکہ جو free water ہوتا ہے یا absorbed water ہوتا ہے اس کو ہم easily remove کر سکتے ہیں مگر ہمیں drying procedures ان پر بھی apply کرنے پڑیں گے پھر بات آتی ہے کہ کون سی techniques ایسی ہیں جس کے through ہم جو ہمارے پاس water ہے food material میں ہم جس کو remove کر سکتے ہیں اس lecture میں ہم نے five basic techniques پڑھنی ہیں number one sun drying number two dehydration number three evaporation اور concentration number four freeze drying and number five dehydro freezing اب ہم دیکھتے ہیں کہ foods کو dry کرنے کے advantages کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا method آپ لوگوں screen کی اوپر یہاں پر میں نے numbering بھی کیوئے yellow highlight کیا ہوئے one two three four five five points آپ لوگوں کو 6.3 heading میں نظر آ رہے ہوں گے number one اس کا جو advantage یہ ہے کہ جو drying method ہے moisture remove کرنے کا یہ less expensive ہے as compared to other preservation methods next یہ کہ جو ہمارے پاس dried foods ہوتے ہیں وہ concentrated sources ہوتے ہیں nutrients کی اور ان میں total solids ہوتے ہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے number three equal benefits کا جو dried foods ہوتی ہیں ان کو transport کرنا less costly ہوتا ہے number four ان کو store کرنے کے لیے ہمیں less space require ہوتی ہے and number five sun drawing کا method ہے وہ زیادہ تر ان countries میں preferable ہے جہاں پر جو sunlight ہے وہ زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ countries جہاں پر sunlight کا issue ہے جیسے کہ european countries ہیں وہ پر dehydration کا method ہے وہ بہت زیادہ use کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی climatic condition کے اندر perform کیا جا سکتا ہے تو friends اب ہم start کرتے ہیں اپنا topic نمبر one sun drying کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے sun drying refers to removal of moisture from foods by exposing them to the direct energy from sun rays many food grains such as cereals and pulses become naturally dry in the field by solar energy sun drying کا method ہوتا ہے اس میں ہم moisture کو remove کر دیتے ہیں وہ کیسے foods کو expose کرواتے ہیں sun rays آ رہی ہیں food ہم رکھ دیتے ہیں open area میں رکھتے ہیں جو آپ کے پاس facility وہ رکھ دیں جو different cereals and pulses دوتے ہیں وہ solar energy through naturally بھی وہ dry ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو ہم autolysis اور microbial attack سے بچا سکتے ہیں ان کا جو moisture content ہوتا ہے وہ vary کرتا ہے 8 to 16 percent تک اور water activity ہے وہ normally ہوتی ہے 0.75 یا پھر اس سے بھی below اگر ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہم grapes کی کرواتے ہیں اور اس طریقے سے ہم یونیٹی سٹیٹس وغیرہ میں ہم کرواتے ہیں ریزن کی اور سعودی عرب ہے اس کو یہاں پر میں جو word اس کیلئی use کرتا ہوں وہ mostly عرب use کرتا ہوں کیونکہ جو اس کا original name ہے وہ اس کا عرب ہی ہے تو جو عرب کے اندر ہم کرواتے ہیں وہ خجوروں کو ڈیٹس کی ہم رائنگ کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے عراق تونیسیا اور ایجپٹ الڈجیریا ان سب کے اندر ہم جو خجوریں ہوتی ہیں ان کی سن رائنگ کروا سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ گواوا ٹومیٹوز پیرز پیچز ان سب کو ہم دنیا میں دیفرن مطلب پلیسز پر سن رائنگ کرواتے ہیں اور اگر بات کریں ہم پاکستان کی تو پاکستان میں جو دیفرن فروٹس ہوتے ہیں جن کی ہم سن رائنگ کرواتے ہیں ان میں فکس پلم گریپ ڈیٹس بغیرہ شامل ہیں پھر ہم آگے موف کرتے ہیں اور نیچ پیج پیج نمبر سکسٹی فائف کے اوپر سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سن رائنگ کے لئے ہم کون سی ایک ایک رائنگ کرتے ہیں اب جو ہم ایک سن رائنگ کے لئے ی کریں گے وہ کرتی ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے اس سن میں کہ ہم نے کس فوڈ میٹیریل کی سن رائنگ کروانی ہے اور لوکل کنڈیشن کیا ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سکیل آف پروڈکشن کیا ہم کروا رہے ہیں پروڈکشن یا لو سکیل پر کروا رہے ہیں اس میں چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اس میں سب سے پہلے چیز ہے وڈن باکس ہمارے پاس اپپریئٹ سائز کے ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے اندر روم مٹیریل جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکیں فیل سے نمبر ٹو ہمارے پاس ہمیں ایک شیڈ کی ضرورت ہوگی ہم نے ایک شیڈ دکھتے ہیں وہ اس میں ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ روم مٹیریل کو ہم نے پریپیئر کس چیز کے اندر کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سائز ٹریز ہونے چاہیے جو کے وڈ کی بنی ہو جہاں پر میں نے نمبر کرتی ہے ون ٹو ٹری فور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں دین آن نمبر فور پہ ہمارے پاس آتے ہیں بلانچرز یا پھر سلفرنگ ایکوٹمنٹ جس کے تھو آپ ان کی بلانچنگ کر سکتے ہیں یا پھر جو سلفرنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ ان کی ڈرائنگ کر لیں گے درائنگ کرنے کے بعد آپ رو میٹیریل کو وہاں سے شفٹ کر دیں گے سویٹنگ چیمبر کے اندر سویٹنگ چیمبر کو آگے چل کر ڈیٹیل میں پڑھیں گے سویٹنگ چیمبر کے بعد ہم پر رو میٹیریل ہوگا پیکیجنگ کریں گے اگر ضروری ہے تو اے ٹائٹ سیلنگ کریں تاکہ کہ اس میں فردر کوئی ائر انٹر نہ ہو سکے اور کوشش کرتے ہیں کہ مویسٹر پروف کنٹینرز کو یوز کیا جائے آفٹر سن ڈرائنگ جو چیز ہمارے پاس آتی ہے ایکوپنٹ کے بعد وہ آتی ہے پروسیجر آف سن ڈرائنگ سن ڈرائنگ کا پروسیجر کیا ہے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس کی ایکوپنٹ بتا دیں کہ یہ چیز اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں پروسیجر کی تو پروسیجر کے اندر سب سے پہلے ہم روم میٹیریلز کے اوپر پریپریٹری ٹریٹمنٹ لگاتے ہیں پریپریٹری ٹریٹمنٹ کون سی ہوں کی جیسے میں نے آپ پریویس چپٹر میں پڑھایا تھا کہ ہم اس میں اس کی واشنگ کرتے ہیں پیلنگ کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اگر ضروری ہے تو بلانچنگ گو اس کی ہم سلف آیٹنگ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اوپن سن کے نیچے ٹریز کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جتنی بعد وہاں سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے باکس کے اندر اس کو شفٹ کرنا ہے یا بینز کے اندر آپ نے اس کو شفٹ کرنا ہے ایک کے اوپر دوسرا سٹیک لیے انسیک یا سٹوریج روم میں شفٹ کر دیتے ہیں یہاں پر جو ورڈ جو ہوا ہے سویٹنگ کا یہ آپ لوگ انہیں مائن میں رکھنا ہے کہ ہم نے مائن کو ایک اکلیبریم لیول پر لے کر آنا ہے تا کہ جو ہمارے انوائرمنٹ ہے اور جو ہماری فوڈ کوموڈیٹی ہے اس کے درمیان زیادہ ڈیفرنس نہ ہو وہ سیف رہ سکھیں نیچ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیورنگ سن ڈرائنگ ووٹ آ در پریکاوشن وی ہی فالو کون سی پریکاوشن ایسی ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ کہ رو مٹیریل سن ڈرائنگ کے اندر ڈریکٹ ایسی پوز ہو رہا ہوتا ہے ایٹ موسی کو سن لائٹ کو تو اس وجہ سے کنٹائمنیشن کے چانسز ہوتے ہیں کہ جب وہ کھلی ہوا میں پڑا ہو ہے سن کے نیچے تو نیچرل لسورس سے کہیں سے بھی کنٹائمنیشن ہو سکتی ہے چاہے وہ مائکرو آرگنیزم کی ہو چاہے وہ کسی بھی اور چیز کی ہو تو یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ نیچرل جو چیز ان میں کنٹائمنیشن کر سکتی ہے وہ ہوتے ہیں مائکرو آرگنیزم جو ہماری انوارمنٹ میں ہر جگہ موجود ہیں سیکھنڈ نیچرل پر ہمارے پاس آتے ہیں برڈز اینیملز آپ کو پتا ہے کہ وہ پر اینیملز آگئے ہیں یا برڈز آگئے ہیں تو وہ اپنا ویسٹ کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے ہماری جو فوڈ پروڈکٹ ہوگی اس کی پولیٹی فراب ہو سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نمبر سری پر جو کنٹائمنیشن ہے اس کو پریونٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم نے جو بھی ایکوپیٹمنٹ یوز کی ہیں ہماری جو سٹوریج روم ہیں ان کو پروپرلی سینیٹائز کیا جائیں اور جو ہمارا ویسٹ فوڈ پروڈکٹ ہیں ان کو ہم وہاں سے اٹھا کر سٹوریج روم سے اٹھا کر ایک کسی اور جگہ تو اس کے لئے جو بیسٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی پٹ کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لائم کلورائیڈ کے ساتھ تاکہ اس میں جو ڈکے ہے اس کو ہم پریونٹ کر سکیں اور جو مایکرو آگنزم یا پھر فلائنگ انسیکٹس وغیرہ ہیں ان کے جو ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے اس کو روک سکیں نمبر فور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسیکٹس اور روڈنٹس ہیں ان کے اٹیک کو ہم نے روکنا ہے کہ ہم نے انسیکٹ پروف جو رومز ہیں سٹوریج کے لئے وہ بنا دینے ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹوریج روم اس کو فیومی گیٹڈ کرنا ہے اس کے ساتھ سوٹیبل گیس کے ساتھ تاکہ انسیکٹ اور پیسٹ ہو سکیں نمبر فائی پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے روم ٹیمپریچر کو فکس کرنا ہے سیٹ کرنا ہے تاکہ جو درائیڈ فوڈ مٹیریل ہیں اس میں سیف رہ سکیں اب یہاں ہوتی ہے کہ ہم جو سٹوریج روم ٹیمپریچر اس کو ہم لو رکھیں یعنی زیرو ٹو ڈگری سیلسیس رکھیں تاکہ وہاں پر جو ہماری فوڈ پروڈ ہے وہ خراب نہ ہو سکی تو یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا سن ڈرائنگ کا اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ آگے ڈی ہائیڈریشن کی طرف کی what is ڈی ہائیڈریشن اور اس کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کیا کیا کی اگز ہوتی ہیں کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے آئیئے اس کو دیکھتے ہیں ڈی ہائیڈریشن is an operation in which water content of food is subtentionally lowered under control conditions of temperature humidity and air flow ڈی ہائیڈریشن ایک ایسا operation ہے جس کے اندر جو water content ہے food کا اس کو ہم بہت زیادہ low کر دیتے ہیں control conditions کے اندر جس میں ہم temperature کو کنٹرول کرتے ہیں humidity کو کنٹرول کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی air flow کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں dehydration کے through جو natural characteristics ہوتی ہیں food communities کی وہ retain رہتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی اور different چیزوں کی ہم different food communities کی dehydration کروا سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس fruits vegetables milk eggs fish cake mixes soup mixes اور اسی طرح کی اور بھی چیزیں آ جاتی جس طرح کا raw material ہو گا ویسی ہی ہم نے handling technique اس پر لگانی ہے اور ویسی ہی equipment ہم ڈی ھائیڈریشن کے لیے use کرنی ہے نیس ٹاپک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ ایٹموسفیر ہم نے کس طریقے کا رکھنا ہے جہاں پر ہم نے dehydration کروانی ہے وہاں کا atmosphere کیسا ہونا چاہیے اب جہاں پر ہمیں یہ پتہ ہے جو نیشن فوڈ سٹفز ہوتے ہیں اس میں سے مویسٹر کو ریموف کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہیٹ انرجی کی اب ہیٹ انرجی ان کو دینی بڑھتی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فوڈ کو ہم نے ڈرائ کرنا ہوتا تو اس کے ڈیفرن میتھر ہیں ہم اس کو ہوت ایر دے سکتے ہیں کیونکہ ہوت ایر جائے گی تو ہیٹ انرجی ملے گی اور وہاں سے جو مویسٹر ہے وہ ریموف ہو سکے گا نمبر ٹو ہم جہاں ڈائ الیکٹرک سورس کے تھو ہم اس میں ڈیریکٹ انرجی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جس اس میں مویسٹر ریموف ہو سکتا ہے جہاں پر ایر ہمارے پاس ہے اس سب سے زیادہ کومن میڈیم ہے مویسٹر ریموف کرنے کے لیے اس کی بہت سی ریزن ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر میں نے mention کیا ہوا ہے رائٹ سائٹ پر نظر آرہے ہوں گے آپ کو یلو ہائیلائٹ کی گئی ہیں لائن ڈی ہائیلائٹر using air are less expensive to construct جو ہمارے پاس ہائیلائٹر ہوتی ہیں جس میں ہم ایر use کرتے ہیں وہ construct کرنے کے لیے expensive ہوتے ہیں نمبر دو یہ کہ وہ مور convenient ہوتے ہیں انسٹال کرنا اور operate کرنا اس کو آسان ہوتا ہے نمبر 3 air use کرنے سے جب ہم air use کرتے ہیں درائنگ میڈیم کے طور پر تو اس میں ہمارے پاس جو باقی methods ہیں جس میں overheating کا خطرہ ہوتا ہے یا discoloration کا خطرہ ہوتا ہے اس طرح سے ہمیں جو product کی scorching کرنی پڑتی ہے اس کو ہم avoid کر سکتے ہیں کیونکہ جو air ہے یہ ہمارے پاس suitable medium ہوتا ہے جو air ہمارے پاس medium ہے گریجول drying کر دیتا ہے food materials کی جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس loss of juice ہے ڈرپنگ کے تھروں اس کو روکا جا سکتا ہے then the most important point کے what are the roles of air in dehydration کے اصل میں اس کے roles ہوتے کیا ہیں air کے dehydration میں number one convey heat energy to food کہ یہ heat energy کو food convey کرتی ہے air number two vaporizes moisture from the community کے جو ہماری food community ہے اس میں سے moisture کو vaporize کروا کر باہر نکال لیتی ہے number three transfer the liberated moisture to the atmosphere outside کہ یہ transfer کر دیتی ہے جو moisture باہر نکلا ہوتا food community سے اس کو دور لے کے جا کے باقی atmosphere میں ملا دیتی ہے تو یہ تین major roles ہیں air کے dehydration کے اندر دنہ ہم بات یہ آتی ہے کہ ہم نے کتنا جو volume ہے air کا وہ ہمیں require ہوتا ہے drying کرنے کے لیے تو یہ ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں جتنے ہمارے پاس food product ہے اس حساب سے ہم air دیں گے اس کو calculate کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں اس کو آپس میں calculate کرویں for example کہ initial temperature تھا جس پر air enter ہو رہی تھی ڈرائر کے اندر number one number two ہے کہ جتنا ہم اس کو evaporate کروانا ہے یہ ہمیں quantity چاہیے ہوگی number three time in which the operation has to be completed ہمیں وہ time چاہیے ہوگا جس کے اندر یہ پورا operation complete ہو جائے number four temperature of air leaving the dehydrator کہ اب جب air moisture کو remove کرنے کے بعد باہر نکل رہی ہے dehydrator سے تو اس کا temperature کتنا ہے یہ چار basic factors ہیں جن کے ذریعے ہم جو volume of air ہے اس کو calculate کر سکتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چار کے راوہ دو factors اور بھی ہیں جو اس میں involve ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس آتے ہیں heat losses through leakage خدا خاصتہ اگر آپ پائپ لائن میں کہیں پر بھی تو وہاں پر ہیٹ کتنی باہر نکل رہی ہے کتنا loss ہو رہا ہے اور نمبر ڈھو یہ کہ ہیٹ ریکوائی تو ریز تیمپریشور آف ٹریز آف ڈی کے ہر طرف سے جو آپ کی فوڈ کومیٹی ہے اس کو ہیٹ کیا جا سکے تو پہلے walls کو ٹریز کو ہیٹ کرنے کے لیے جو انرجی آپ چاہیے ہوگی جو ایر وہاں پر لگی گی اس کو بھی اس کلکلیشن میں آپ ساتھ ایڈ کریں گے نیسٹ ٹاپک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں وارٹر کے ایفیویشن کو فوڈ سرفیس میں سے کتنا مویسٹر ایفیویٹ ہوگا فوڈ سرفیس کی اوپر سے یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پر کی آپ کے پاس فوڈ میٹیریل کس کیا ہوا ہے سرفیس کی اوپر تو جو بیڈ پر آپ نے رکھا ہوا تو اس کی دیپ کتنی ہے نمبر فور یومیڈی نمبر فائف تیمپریچر نمبر سکس ویلوسٹی آف ایئر جس ایئر کو آپ اندر لے کر آ رہے ہیں اس کی ویلوسٹی کتنی ہے اگر ہم ان تمام فیکٹس کا مطلق تھوڑا ایک آور ویو لے لیں تو میرے خیال سے آپ لوگ مزید کلیر ہو جائیں جیسے کہ آپ کو بتا دوں یہاں پر جو لارجر پارٹیکلز ہوتے ہیں فورڈ میٹیریلز کے ان کو ڈرائی ہونے کے لئے زیادہ ٹائم ریکوائر ہوتا ہے ایس کمپیر کمپلیٹ آکرا کے جو مجیٹیبل ہوتی ہے اس کو ایس اچ رکھ دیں اپنے ڈرائیر کے اندر ٹرنل ڈرائیر کے اندر رکھ دیں تو اس کو کافی زیادہ گھنٹے لگیں گے اگر ہم نے پیسیز نہیں کیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے جو رو میٹیریل ہے جس ٹرے پر ہم نے اس کو رکھ ہو ہے وہ ڈرائیر کے اندر اس کی ڈیفٹ کتنی ہے یہ چیز بھی اس میں میٹر کرتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ریلیٹیو ہیمیڈیٹی کی یہاں پر آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ نے ائر اپلائے کرنی تو اس کی ریلیٹیو ہیمیڈیٹی جو ہے وہ کم رکھنا ہے ہاٹ ائر اپلائے کرنی ہے تاکہ جو مویسٹر فوڈ میٹیریل میں سے ایویپوریٹ ہو رہا ہے اس کو جو ائر ہے ایبزورب کر سکے اور بہار کی طرف لے کر جا سکے اس طریقے سے بات کرتے ہیں ویلوسیٹی آف ائر کی یہ بہت بیسک رول ہوتا ہے اس کی اندر جیسا کہ میں آپ یہاں پر ایک اگر ہم ایک سٹل ائر کے اندر ہوا رکی ہوئی ہے اس میں ڈرائنگ کرواتے ہیں تو جتنی جو اس کی ایفیشنسی ہوگی وہ ایک نورمل سٹیج پر ہوگی لیکن اگر ائر کی ویلوسیٹی کو انکریز کر دیتے ہیں دبل ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم جو ائر ویلوسیٹی ہے اس کو ون فورٹی میٹر پر منٹ کر دیتے ہیں تو جو ڈرائنگ کی ایفیشنسی ہے وہ 3 ٹائمز انکریز ہو جائے گی تو ویلوسیٹی آف ائر بھی بہت بیسک رول جو پلے کرتی ہے اس سارے میتھرڈ کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں ہائی ٹیمپریچر کو جو ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ساتھ میں لو ریلیٹی ہمیریٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہائی ویلوسیٹی آف ائر ہوتی ہے یہ تینوں فیکٹرز مل کر ایک اچھا رول پلے کرتے ہیں فوڈ کو ڈرائی کرنے کے لیے ہوتی ہے جس کے اندر جب آپ ہائی ٹیمپریچر بھی دے رہے ہوتے ہیں لو ریلیٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ہائی ویلوسیٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں ایر کی لیکن جو ہماری فوڈ پروڈ ہوتی ہے وہ تینوں فیکٹرز کی بجا سے اوپر سی اپر سر تو اس کنڈیشن کو جس میں اپر سر فیس وہ ڈرائ ہو گئی جلدی انر سر فیس وہ ویٹ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیس ہارڈننگ اسی لیے فوڈ انڈسٹریز میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایر ویلوسیٹی ہے اس کو مینٹین رکھا جائے ایک سپیس پوائنٹ کی اوپر جیسے کہ نائنٹی ون ٹو ٹری زی رو فور میٹر پر منٹ میں اسی رینج کے اندر ہم اس میں ایر کو اپلائے کرواتے ہیں تاکہ اس میں کیس ہارڈننگ کا پروبلم نہ فیس کرنا پڑے دن ہم دیکھتے ہیں کہ what are the types of dehydrators dehydrators کی کون کون سے types ہوتی ہیں اگر ہم فور اندسٹری کے بات کریں تو ایک بہت لمبی لسٹ آتی ہے جس میں تھوڑی سی موڈفیکیشن کے ساتھ ہم جو پورا موڈل ہے اپنی اکیپ منٹ ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر ہم نے جو فور بیسک types discuss کر لی ہیں ڈی ہائی ڈریٹر کی اس میں ہم پاس ہے number one hot air dryers number two drying by contact with heated surface number three drying by the application of energy from radiating microwave of all dial active source and number four special drying techniques اب جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے hot force draft dryers ان تمام چیزوں کو ہم نے discuss کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں hot air dryers جو first type natural draft dryers جو ہمارے پاس natural draft dryers ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں تو ایک furnace room ہوتا ہے جہاں پھر اس furnace room کی طرح کوئی ہیٹنگ اریجمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر سٹیم پائپس لگے ہوتے ہیں جہاں پھر الیکٹرک ہیٹرز لگے ہوتے ہیں اور سارا ہمارے پاس drying چیمبر ہوتا ہے ہم جو ریڈیائٹنگ پائپس کے ذریعے جو ہے air کو ہیٹ کرواتے ہیں اور drying چیمبر میں اس کو انٹر کروا دیتے ہیں جو نیچرل کنویکشن کرنٹس کے ثروز کے انٹر کروا جاتا ہے اور جو اندر فوڈ میٹیئر پڑھا ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس طرح کے جو نیچرل ڈراف ڈرائرز ہیں یہ ان ایکس پینسیو ہوتی زیادہ مہنگے نہیں ہوتے بیلد کرنے کے لیے اور اس میں لو فیول ایفیجنسی جو ہے وہ ہوتی ہے آج کل جو موڈرن ان کی ٹائپ ساری ہیں نیچرل ڈراف ڈرائرز کی اس کے اندر کچھ فین بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کی ایفیجنسی کو مزید بڑھایا جا سکے اب نیچرل ڈراف ڈرائر کی ہم ایک ٹائپ کے مطلق ڈسکس کرتے ہیں جس کا نام ہے کن ڈرائر جو کن ڈرائر ہے یہ اپنی ڈرائنگ انڈسٹری میں موسی یوز کیے جاتا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس زیادہ تر جو فلارز ہوتے ہیں ہاپ وہاں پر کن ڈرائر یوز کیا جاتا ہے یہ ڈرائر کچھ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے اس میں دو سٹوریز ہوتی ہیں ایک اپر سٹوری اور ایک لور سٹوری اپر سٹوری کے اندر ہماری جو فوڈ میٹیریل مطلب فروس ہیں ویجیٹیابل ہم رکھتے ہیں اور جو لور سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر سارا ہیٹنگ سسٹم لگا ہوتا ہے جب نیکے سے ہم ائر کو اپلائے کرتے ہیں تو ہماری جو فوڈ کمیٹی ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور اس پورے چیمبر کے جو اپر سائیڈ ہے سب سے اوپر وہاں پر ایک ایک اس کا والو لگا ہوتا ہے جہاں سے تمام ائر جس نے ہیٹنگ کر لی ہوتی ہے وہ باہر کی طرف کلیکٹ کر لی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو رائیر کی نام سے ظاہر ہے تقریبا یہ ملدہ جلتا ہے اس میں ہمارے پاس سٹوریز بنی ہوتی ہیں اور ڈرائنگ چیمبر ہوتی ہیں جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ٹریز کو ایک کے اوپر دوسرے اور دوسرے اوپر تیسرے کی صورت میں لگا دیتے ہیں ان تمام ٹریز کے اوپر ہم فود میٹیریلز کو پلیس کر دیتے ہیں اور سب سے نیچے ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہیٹ اپلائے کرتے ہیں اور ہیٹ لور ٹریز سے ہائر کی طرف ہائر سے اس سے ہائر کی طرف موف کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتی ہے اور سب سے اوپر سے ایئر کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے باہر کی طرف اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچرل ڈراف ٹرائر کی تھرڈ ٹائپ جو کہ ہے کیبینٹ ڈرایر اور جو کیبینٹ ڈرایر ہے وہ تقریبا ٹاور ڈرایر سے ملتی جلتی ہے صرف اس میں فرق ہوتا ہے کہ اس میں سٹیم کوئلز ہم یوز کرتے ہیں ٹریز کے نیچے ہیٹ اپلائے کرنے کے لیے جتنی بھی ٹریز لگی ہوں کی سٹیکنگ فارم کے اندر اس کے نیچے ہم سٹیم کوئلز یوز کریں جس کے ذریعے ہم ہیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے اندر ہم جو ٹیمپریچر ہے اس کو ہم کنونشنل ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈرائنگ کو ہم زیادہ تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو موڈرن ٹائپ ہیں کیبینی ڈرائیرز کی وہ کمپارٹمنٹ اس میں بنے ہوتے ہیں جس کے اندر سیورل ٹریز ہم یوز کر سکتے ہیں اور جو ہارٹ ائر اوپر کے طرف بلو کی جاتی ہے اس میں فینز لگے ہوتے ہیں فینز کے ذریعے وہ اوپر کی طرف بلو کی جاتی ہیں نیچ ٹیم اس کی فورت ٹائپ دیکھتے ہیں نیچرل ڈراف ڈرائیر کی جو ہمارے پاس ہے اوریگون ٹرنر ڈرائیر اس ڈرائیر کے اندر پیرل فارم کے اندر ایک نیرو چیمبر جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور اس کے نیچے ہمارے پاس ہوتا ہے فرنس روم فرنس روم کے اندر ہم ہیٹنگ سسٹم اپلائے کرتے ہیں اور وہی سے جو ہیٹ ہے وہ انٹر ہوتی ہے اس کے بعد پہنچتی ہے اس کے اوپننگ کی طرف اور جو تمام ٹریز ہوتی ہیں اس میں وہ پاس جو فوڈ میٹیریل ٹریز میں ہوتے ہیں وہ اپر انڈ سے لور انڈ کی طرف موف کر رہی ہے جو ہماری ٹریز جن میں فوڈ میٹیریل پڑے ہیں وہ اپر انڈ سے لور انڈ کی طرف موف کر رہی جب ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کی ڈرائنگ ہو جاتی ہے اور جو فوڈ میٹیریل ہے ٹریز کے اندر وہ موف کرتے بھی بلکل لور انڈ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں سے ہم فوڈ میٹیریل کو کلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سائیکل اگین ریپیٹ کی جاتی ہے یہ جو ٹائپ ہے اوریگون ٹرنل ڈرائر ڈرائر پیج نمبر سکسٹی ایٹ کے جو سب سے اوپر جو فور پوائنٹ لکھے ہیں ان کی ٹائپ کے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ رکھنے ہیں ہاٹ ڈرائر کی دو ٹائپ نیچرل ڈرائر ڈرائر ہم نے پڑھ لی ہے اور فوس ڈرائر ڈرائر اب ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں فوس ڈرائر کی تو یہ بھی کنسسٹ کرتے ہیں ہیٹنگ چیمبر کی اوپر اور یہاں پر جو ہیٹ اپلائی کی جاتی ہے وہ کسی بھی کنونیشنل مین کے ذریعہ اپلائی کی جاتی ہے نیچے فرنس ہوتی ہے اوپر سسٹمز کے اندر کی ہوتا ہے کہ ری سرکولیشن آف ایئر کا بھی پروسیجر ہوتا ہے کہ ایئر کو ایک دفعہ سرکولیٹ کرنے کے بعد اگین اس کو سرکولیٹ کروا سکتے ہیں جس سے کیس ہارڈننگ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور جو فیول ایفیشنسی ہے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں فوس ٹراف ڈرائر کی تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی اگزامپل آتی ہے ٹینل ڈرائر کی ٹینل ڈرائر جو ہمارے پاس چیمبر کے فارم میں ہوتا ہے جو کہ ٹینل کی صورت میں ہمارے سامنے پڑا ہوتے اور جو اس کی لیندھ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ایٹس ویڈ اب یہاں پر یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ہم نے جو ائیر ہے اس کو کس ڈریکشن میں موف کروانا ہے اس کی ڈیفرن ٹائپ ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو ٹنل ڈرائرز ہوتے ہیں یہ ٹنل کی فارم میں ہوتے ہیں جو لمبائی کے رکھ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک طرف سے ائر کو موف کرواتے ہیں دوسر سے ہم اس کے اندر جو فوڈ میٹیریلز کی ٹریئرز ہوتے ہیں ان کو موف کرواتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس رو میٹیریل ہے وہ اور ساتھ میں ایر جو ہے وہ سیم ڈریکشن میں موف کر رہی ہوتی ہیں ایک انڈ سے لے کر دوسرے انڈ تک تو اسے ہم کہتے ہیں کون کرنٹ ایک دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کونٹر کرنٹ کونٹر کرنٹ کے اندر جو اگر ہم نے لیف سائٹ سے انٹروڈیوز کروایا ہے ایر فلو کو تو رائٹ سائٹ سے انٹروڈیوز کروائیں گے اپنی فوڈ کونٹی کو اور وہ اپنی دریکشن میں دونوں آرہی ہوں گے اس طرح درائنگ ہو جائے گی اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس آتی ہے سینٹر ایگزاوس ٹرنل آگا ہوتا ہے جس میں ہم ایئر کو باہر کی طرف نکال لیتے ہیں فورد اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ایک کراس فلو ڈرائر جو پاس درائر ہوتا ہے اس میں جو ایئر ہے وہ فلو کرتی ہے ایک روز دریکشن آف فورد جب ہم بات کرتے ہیں ٹرنل موف کرواتے ہیں جو ہیٹنگ آف ایئر ہے اس کو ہم کرتے ہیں سٹیم کوائلز کے ذریعے جہاں پھر ہوت ایئر فرنس کے ذریعے ہم ہی جو ایئر اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں جو ایئر سپلائی ہے کتنی ایئر آپ نے سپلائی کرنی ہے ٹرنل رائر کے اندر وہ مینٹین کی جاتی ہے ایک ڈسک کے ذریعے یا ملٹی وین کے ذریعے جہاں پھر ایئر پلین پروپیل کے ذریعے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں فوس رایر کے اندر جو ایک اور سیکن ٹائپ ہوتی ہے آف ٹرنل ڈرائر وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کنویئر ڈرائر جس کو ہم کنٹینویس ٹرپ بھی کہتے ہیں یا پھر بیلٹ ڈرائر بھی کہتے ہیں یہ ٹرنل ڈرائر کی طرح ہوتا ہے بس اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے جو اس میں راو مٹیر ہے وہ انٹ لیس کنویئر کے اوپر موف کرتے ہیں جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹرنل ڈرائر کے اندر ٹرولی کے اندر جو ہمارے پر ہوتی ہیں اس کے اندر ہم راو مٹیریل کی رکھ دیتے ہیں اور وہ اس اندر موف کرتی ہیں لیکن کنویئر ڈرائر کے اندر کنویئر بیلٹ ہوتی ہے جس پر ہم کنویئر موو کرتی رہتی ہے جو کنویئر بیلٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اپنی فور مٹیریل ہوتے ہیں رکھے ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کنویئر رائے ہے یہ موس سوٹی بل ہوتا ہے اگر ہم نے سٹار کی برائن کرنی ہے پوائنٹ آپ آپ لوگوں نہیں یاد رکھنا ہے ایر اس کو ہم کنویئر دیزائن جو ایر ہے اس کو ہم کنویئر 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 دیریکشن میں یا سیم دیریکشن جو فوڈ کی ہے اس میں کو موف کروا سکتی ہیں یہ پر آپ لوگوں کو دو ڈائیگرام جو ہمارے پاس ٹینل ڈائیر اس میں نے آپ جیسے پہلے بتایا تھا کہ پوزیشن میں ہمارے پاس ڈائیر ہے جس میں کاؤنٹر اپنس دیریکشن میں موف کرے گے تو ایک طرف سے جو ہم اپنا ایر فریش ایر ہے وہ موف کروا رہے ہیں فریش ایر آپ کو رائٹ سائٹ پہ لکھا نظر آ رہا ہو گا یہ ہم فریش ایر اندر انٹرو ڈیوز کروا رہے ہیں اس کے آباز فین کے ذریعے اس کو آگے بلو کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ لیف سائٹ سے جو دیریکشن آف فید ہے اس کو ہم لیف سے رائٹ موف کروا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں دونوں آپس میں مل رہی ہیں دین ایر ان تمام فوڈ میٹریل میں سے پاس ہو کر آگے جائے گی اور لیف اپر موس جو اس کا وال وہاں سے باہر نکل جائے گی اس کے ساتھ جو نیچے والے ڈائیگرام ہے اس میں سینٹر ایگزاوز سسٹم کے بارے میں بتایا ہوا ہے ٹینل ڈرائیر کی جو ٹائپ ہے اس میں نے آپ بتایا تھا کہ دونوں سائیڈ سے ٹینل ڈرائیر نمبائی کے رکھ ہو ہے اس میں دونوں سائیڈ سے ہم ایئر کو انٹروڈیوز کروائیں گے جب ایئر اس میں انٹر ہو جائے دونوں سائیڈ طرف ہم جو ایئر ہے اس کو باہر کے طرف موف پر با لیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فوسٹ ڈراف ڈرائیر ہیں اس ہی کے آگے دو مزید ٹائپ ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھ لی ہے اس میں کنویئر ڈرائر پڑھ لیا ہے فلویڈ ڈرائیر بھی اس کی ٹائپ ہے اور ساتھ میں سپری ڈرائیر بھی اس کی ٹائپ ہے جب ہم بات کرتے ہیں فلویڈ ڈرائیر کی اس میں ہم دی ہیڈریشن کرتے ہیں پارٹیکلیٹ اور ڈائس میٹیریل جو جن کی آلریڈ ڈائس ہوئی ہوتی ہے جیسے کے گرینز کافی انیون اس کے علاوہ ہم جو گرینیولیٹ میٹیریل ہیں جیسے شوگر اور سالٹ ان کی بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں اس کا اگر ہم تھوڑا سا میگنزم دیکھیں تو جو ہوت ایئر پاس کرتی ہے بیٹ کے تھو ایک پورس پلیٹ میں سے ایک ہائی پریشر سپلائے ہے وہ اس طرح سے ریگولیٹ کی جاتی ہے دیفرن پوائنٹ کی اوپر بیٹ کے اندر تا کہ مویسٹر تو ریموو ہو ہی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مویسٹر کو ٹرانسفر بھی کر دیا جائے آؤٹ سائیڈ ایٹ موسفیر کے اندر تو یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ جو بیٹ ڈرائیر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس پورس پلیٹ ہوتی ہے جو ایک بیٹ کی فارم میں ہوتی ہے وہاں سے ہم ایئر جو ہاٹ ایئر اس کو پاس کر واتے ہیں وہ سسپنشن کی فارم پر فلوٹ کرنا ایئر کی اوپر شروع کر انسٹنٹ کافی وغیرہ جن کی وسکوسٹی لو ہوتی ہے اور جن کو ہم ایٹمائز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ٹپکل سپری ڈرائیر کی تو کوئی بھی لیکویڈ فوڈ اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم ڈرائنگ چیمبر کے اندر پاس کروائیں گے ایک فائن نوزل میں سے جس کے بعد وہ ایٹمائز فارم میں آ جائے گی اس کے بعد ہم ڈرائنگ چیمبر میں سے ہوت ایئر کو پاس کروائیں گے جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس لیکویڈ فوٹ ایٹمائز فارم میں آ گئی ہوگی وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈرائے ہو جائے گی اب آپ کو پتہ ہے کہ سائیکلون سسٹم اگین بتا دوں آپ کو ہم نے پہلے لیکویڈ فوڈ پرائنگ چیمبر میں رکھی اس کے بعد اس کو نوزل میں سے پاس کروایا جس کے بعد وہ ایٹمائز فارم میں آ گئی اور اس کے بعد ہم نے ہوت ایئر ہے اس کو پاس کروایا تا کہ جب پاس کروائیں گے تو اس میں نکل جائے تو اس لئے ہم نے یہاں پر سسٹم لگایا ہوتا ہے سائیکلون سسٹم جس کے پاورڈر فارم ہوتا ہے ہمارے پاس ریکوور ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سسپینڈیڈ پاورڈر پارٹیکل ریکوور ہو گئے ہیں اور جو باقی ایئر تھے ہمارے پاس ایکسٹرا اس کو ہم ری سرکولیٹ بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں تک جو ہمارا ٹاپک تھا جو میں آپ لوگوں کو یہ پڑھا رہا ہوں ہوت ایئر ڈرائر اور اس میں ہم نے جو دونوں ٹائپ تھی یعنی نیشنل ڈراف ڈرائر اور فورس ڈراف ڈرائر یہ کمپلیٹ کر لی ہیں ڈی ہائیڈریشن کا ٹاپک ہم یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں اسی کے جو چیپٹر نمبر سکھ یا لیکشن نمبر سکھ کا پار ٹو ہم لوگ انشاءاللہ نیکس لیکشن میں ڈسکس کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی ہائیڈریشن کے بعد ہم لوگ جو اس میں ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہمارا وہ ہو گا ایویپوریشن کا اور فریز فرائنگ دن ڈی ہائیڈرو فریزنگ یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے اپنے نیکس لیکشن میں انشاءاللہ سو سٹے ٹیون آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ لیکشن نمبر سکس کے پارٹ ٹو میں